میرے ساتھ موجود ہے حسن جو مٹگا دال چوگل کا سٹال لگاتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ ناظرین انہوں نے ایم بی اے کیا ہے ڈگری آنے کے بعد میں تقیباً ڈائیس سال جوب کرتا رہا ہوں لیکن کس کے اراؤنڈ پورٹی فائیف فٹی پائیف اس کے اراؤنڈ سیلی جو ہے اس کی سیلی سے آپ کا نہ تو کیچنٹ چاہ سکتا ہے اور نہ ہی آپ فنانشلی ڈسٹرپور تھے بالکل سر یہ بتائیے کہ بی این کا مطلب کیا ہے بی این یہ میری بیٹی کا نام ہے بکتاوان واس جب سے وہ میری لائف میں آئی ہے وہ آئی تنگ گیم چینجر میری لائف میں آئی ہے سوکریوں میں جو سیلی کے ایشوز آتے تھے کہ یہاں اس مٹگا دال چوگل سے آپ اتنے پیسے یا اس سے زیادہ پیسے کمالے دیں ہیں پانچ گینٹوں میں سر شکر الحمدللہ کہ وہاں پہ اگر تین منہوں کے سیلی میں کٹھی کرتا تو یہاں میں فرس منت میں میری کلیر ہو جاتی ہے فرس ڈے میں آیا تھا جو یعنی دو سے تین گیٹر میں سالڈٹ کر کے میں گھر چلا گیا اور اس دن جتنے لائف میں سب سے بڑی خوشی کی دن تھا وہ آج تک نہیں میں نے دیکھا وہ فیوچر پلانز کیا ہے فیوچر پلانز یہ ہے کہ انشاءاللہ ویدلہ ٹین یا ٹوئنٹی ڈیز میں ہے انشاءاللہ دوسری برانچ اس کی اوپن کر رہا ہوں اسلام علیکم ٹیلی درتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن ناظرین آپ کی خدمت میں ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں میرے ساتھ موجود ہے حسن جو مٹکہ دال چوول کا سٹرول لگاتے ہیں بری بات یہ ہے کہ ناظرین انہوں نے ایم بی اے کی ہے اتنی نوکریہ کی ہیں نوکریوں میں کیا فائدے نہیں ان کو نظر ہے جس وجہ سے انہوں نے نوکریوں کو چھوڑ کر اپنا ذاتی سٹرول لگا لی ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں انہی کی زبانی اسلام علیکم علیکم السلام سر کیسے ہیں آپ شکر اللہ پاکہ بکر ٹھیک ٹھاک سر یہ بتائیے کہا ہے کہ ہم نے مانسٹر کی دیگری حاصل کی ہے اس کے بعد دال چوول مٹکہ لگا لی ہے کیا اس کا راز ہے سر اس کا راز یہ ہے کہ جوپ میں تو یہاں پہ بسیلئے ہم نے سٹیڈی تو کر لیتے ہیں اور یہاں پہ سٹیڈی کرنے کے بعد ہمارا جو پہلے فرس سمیسٹر چال رہے ہوتے ہیں ہمارے معنی میں یہ ہوتا ہے کہ دیگری جیسے کمیلیٹ ہوگی اچھی جوپ مل جائے گی سارا کچھ ہو جائے گا پیل سیٹ ہو جائے گا سب کچھ لیکن یہاں پہ بلکل اس کے اوپے زیٹ ہے یہاں پہ یہ ہے کہ جب میں پڑھ رہا تھا سٹیڈی کر رہا تھا ابھی دو سمیسٹر پڑھے ہوئے تھے میں نے کہہ مجھے یہ معنی میں تھا کہ یہاں بھی جوپ جو چال رہی ہے نا شاید میری ڈگری کمیلیٹ ہو اور مجھے جوپ والے جو ہے وہ مجھے پرموشن کر دیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ڈگری آنے کے بعد میں تقریباً ڈھائی سال جوپ کرتا رہا ہوں لیکن کس کے اراؤنڈ 45 55 اس کے اراؤنڈ سیرلی جو ہے اس کی سیرلی سے آپ کھانا تو کیچنٹ چال سکتا ہے اور نہ ہی آپ فنانشلی ڈسٹرپور تھے بالکل پھر میرے مینڈ میں آئے کہ یار میں کچھ کرنا تو اپنے کرنا یا جی اوفیس سے نکلا ہوں ڈاڈ ڈپا وہ ہی کھا کے جو اوفیس پر چلتا ہے اور وہ جیسے نکلا ہوں وہاں سے دال چاول میں نے ریڈی دیکھی تو زندگی میں فرس ٹیم میں نے دال چاول کھایا تو میں نے کہا یار یہی بزنس کرنا لیکن اس کو کروں گا ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو پرنٹ دیفرنٹ طریقے سے کروں گا تاکہ کسپوں میرے پاس آئیں تو پھر میں نے یہی بی اینڈ مٹکا دال چاول مٹی کے بطروں میں ایک انٹریکٹیف چیز تھی یعنی کہ ڈیفرنٹ چیز تھی وہ میں لے کے آئے ہوں مارکٹ میں سر یہ بتائیے کہ بی اینڈ کا مطلب کیا ہے بی اینڈ یہ میری بیٹی کا نام ہے بکتاوان واس بی اینڈ جب سے وہ میری لائف میں آئی ہے وہ آئی تنک گیم چینجر میری لائف میں آئی ہے جب سے وہ آئی ہے میں فرنشلی سٹرونگ ہو چکا ہوں اللہ پاک نے رستہ دکھا دی ہے کہ یہ بیزنس کر لو تو اس سے پہلے جتنے بھی لائف گزری ہے سب میں یعنی فرش کو سیلی یعنی دس دی کو ختم ہو جانے اگلے بیس دن ہم بڑی مشکل سے سرائف کرتے ہیں تو بڑا پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے لیکن جب سے وہ میری لائف میں آئی ہے تو میں نے پھر اس کے نام سے ہی سٹارٹ کر دی میں کہ یعنی اب جو بھی لائف میں بیزنس کروں گا بی اینڈ کے نام سے کروں گا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو مٹکہ دال چول بنایا جاتا ہے یہ آپ خود بناتے ہیں یا میسس بناتی ہیں ہم دونوں صبح اٹھتے ہیں فجر ٹیم نماز پڑتے ہیں ایک تو بیزنس میں جب سے آئے تو اللہ پاک نے ایک رستہ دین کا بھی دکھا دی کہ یار ادھر بھی سجدہ کرنا ہے تاکہ اللہ پاک آپ کو دبل سے دبل دے رزق دے تو ہم صبح اٹھتے فجر ٹیم فجر ٹیم کے بعد ہم نماز پڑھنے کے بعد ہم نے اپنا سٹارٹ کار دیتے ہیں کیونکہ دال جو ٹیم مٹکے کی بنتی ہے اس میں تری سے فور آورٹس لگتے ہیں بننے میں تو پھر نائن آف لاؤک تیار ہو جائے پھر میں بریک فارس کر کے اپنا ادھر آجاتا ہوں اور وہ اپنے ہاؤس وائف جو گھر کے کام آدھوہ کرنا شروع کر دیتی ہے بناتے ہیں ہم دولوں مل کے ہی آئی جو بھی کام کرتے ہیں ہم مل کے کرتے ہیں نوکریوں میں جو سیلری کے ایشوز آتے تھے وہ پنتالیس ہزار سے لے کر پچپن ہزار تک یہی بونڈ ہوتا تھا اور جون جلائے کے انکریمنٹ کا ویٹ کیا جاتا تھا کہ ہمیں بونس ملے گا ہماری سیلریس میں اضافہ کیا جائے گا چلے وہ تو آپ کے پنتالیس سے پچپن ہزار بونڈ ہو کے رہ جاتے تھے کیا اس مٹکہ دال چول سے آپ اتنے پیسے یا اس سے زیادہ پیسے کمالے دیں ہیں پانچ گینڈوں میں سر شکر الحمدللہ کہ وہاں پہ اگر تین منہ کی سیلری میں کٹھی کرتا تو یہاں پہ فرس منت بھی میری کلیر ہو جاتی ہے حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ چلے آپ کے مائن میں ایک آئیڈیا آگیا کہ مجھے مٹکہ دال چول کا ایک ٹرینڈ لے کر آنا ہے مگر آپ کوئی دکان بھی لے سکتے تھے کہ انسٹال بھی لگا سکتے تھے مگر یہ بائک کے ساتھ چنگچی اٹیچ کر کر یہ والا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا ہے سر ایک تو نہ تو میں اتنی نیشنی سٹرونگ تھا بلکل بلکل زیرو تھا تو شوپس اگر لیتے ہیں شوپس میں وہی ہوا یعنی انیشمنٹ آ جاتی پھر چھوٹے دال چابہ لیتے ہیں لیکن انیشمنٹ بڑی لیول پر چلی جاتی ہے آپ شوپس لیتے ہو اس کی سکیورٹیز تین دیتے ہو رینڈ دیتے ہو پھر یہ ہوتا ہے کہ فرس منت اگر بزنس تھوڑا سلو ہے یعنی دو سے تین ماہ بزنس رن کرنے میں لگ جاتے ہیں تو اگر میں شوپ لے لیتا تو میرا شاید میں اس کو سروائیب نہ کر پاتا خدا نہ خاصا کرنا چلتا ایک ماہ شاید اگلے ماہ چل آ دیتا تو میں وہ شوپ بند کر کے ختم کر کے پھر دوبارہ جوپ کے چکر میں پڑ جاتا میں نے یہ چھوٹی انیشمنٹ لگائی چلو یار جائیں کہ اب یہاں پہ نہ تو رینڈ پے کرنا پڑتا ہے نہ ہی کوئی تینشن آتا ہوں اس کون سے لگاتا ہوں جیسے ختم ہوتا ہے گھر واپر چلائے جاتا یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے کے سب کی بات نہیں میں کروں گا کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا بزنس ذاتی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بڑے پیمانے کی انویسمنٹ ہونی چاہیے پانچ لاگوں تس لاگوں بیس لاگوں تب ہم کوئی نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کتنے پیسوں سے کاروبار کا آغاز کیا جا سکتے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ ابھی ٹن میٹ پہلے یہاں پہ ایک سوکس بیچنے والا بندہ جو ہندر پیس کے تین جوڑے دراپ کے بیچ رہا ہے اس سے میں نے پوچھا میں نے کہا یہ کتنی کمائی کار لیا تھا سو کے تین جوڑے مطلب دکان پہ جاتے تو سو ارپے کا ایک ملتا ہے اب سو کے تین بیچ رہا ہے کہتے ہیں یہ تین جوڑے بھی مجھے پچاس ربے کے پیچھے سے ملتے ہیں اور 50% مارجن پہ اس کو میں سوڑے بیچ رہا ہوں اب دیکھو اس نے ریڈی اگر لگا کے وہ سوکس بیچ کر ڈیلی کا وہ تین سے چار ہزار بیے کمار ہے تو یہ نہیں کہ پیسے آپ کو آنی چاہیے بڑی انویسمنٹ میں جب پڑتے ہیں تو وہ بزنس کا ٹریسٹ جو ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے کہ یار بزنس نہیں چلتا ہے ترے پیسے لگا کے زائے کر دیا ہے چھوٹی سے انویسمنٹ لگاؤ اپنا بزنس سٹارٹ کرو اور شکر الحمدللہ کے چھوٹی انویسمنٹ میں ہی اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے کہ آپ کی سوچ و گوان میں نہیں ہوتی کیا بات ہے سر کہا یہ بھی جاتا ہے کہ مٹی کے برتنوں میں ویسی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ برکتیں ہیں شفاہ ہے ایک تو اس کو ہم نے بزنس کی پائنٹ ہوئی اس سے دیکھا کہ یار ایک تو پنجابی ٹچ آئے گا یعنی کہ لوگ یہاں پہ سارے چل رہے ہیں شہر کے وہ کہیں گے کہ یار ایک پنجابی ٹچ ہے اس میں یہ ہے اور دوسری فرص پر والی یہ تھا کہ اس میں ایک تو فرمان بھی ہے اور ارشاد یہ ہے کہ اس میں شفاہ ہے مٹی کے برتنوں میں شفاہ اللہ پاک نے ڈالی ہوئی ہے کہ یار ایک اس میں یعنی کوئی بیماریاں سو بیماریاں پہ ختم کرتی ہیں ہم گھر میں بھی یہی بیسکلی یوز کرتے تھے لیکن جب بزنس پہ آئے تو ہمیں کہا یار پھر کرنا تو پھر یہی کرنا ہے پھر مٹی کے برتنوں میں کرو کیا بات ہے کیا بات ہے حسن صاحب لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو یہی کہوں گا یار شہزادیں نہ بیٹھو ٹائم نہ ویسٹ کرو اپنے جوب کے چکروں میں نہ پڑھو آپ دس پندہ دن بعد وہی جناب کبھی کسی سے ازار مانگ رہے تو کبھی کسی سے پانچ سو مانگ رہے تو وہ مانگنے سے آپ کو اتنے انبیرسمنٹ نہیں ہوتی کہ یار کیوں بندہ کیا سجھے گا ہر مینے یہ مجھ سے پانچ سو آزار مانگنا شروع کرتا ہے کیونکہ میں خود ہی اس لائم سے گزرا ہوں کہ فیول نہیں ہوتا تھا فیول کے لیے پیسے مانگنے پڑھتے تھے سیلی آئے گا دے دوں گا اس سے جان چھڑاؤ اور ایک ہاتھ چھوڑنا بند کر دو کہ جوب مل جائے تلے ڈالنا ختم کر دو اپنا بزنس ٹارڈ کر لو اللہ کا نام سے اور صرف ایک چیز اپنی سٹرونگ رکھنا توقع اللہ پہ وہ اپنا سٹرونگ ہوگا تو آپ بزنس ہنڈر پٹسنٹ ہنڈرین ٹین پٹسنٹ میں فرس جن لگایا تھا مجھے یہ سر ایک توقع تھا میرا اللہ پہ کہ اللہ میں یہ میری مدد کر دے نا بس تو فرس جن میں آیا تھا یعنی دو سے تین گھنٹر میں سولڈڈ کر کے میں گھر چلا گیا اور اس دن جتنے لائف میں سب سے بڑی خوشی کی دن تھا وہ آج تک نہیں میں نے دیکھا وہ اچھے سریم بتائیے گا کہ چلتی پٹی دکان ہے اگر کسی نے آپ کے پاس آنا ہو تو کس جگہ پہ آپ کے پاس آت کے آپ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے زائکیوں دال چاول مٹکہ دال چاول کھا سکتے ہیں لوکیشن یہ ہے بجن ٹھوکر نیاز بیک پہ آئیں گے تو رائیویڈ روڈ آتا ہے ساتھ یہ الیٹون ہے الیٹون جیسے ہی آپ کراس کریں گے الیٹون کے باہر یعنی میرا یہ دال چاول سائرہ مہارک کی شوہ پہ کراچی سیلور سپون ہوئی ایک ہوتل بھی ہے اس کے باہر میرا صبح گیہرہ سے لے کے شامپائن بھی تک یہاں پہ سٹال ہوتا ہے لاسٹ بھئیو بتائیے گا فیوچر پلانس کیا ہے فیوچر پلانس یہ ہے کہ انشاءاللہ ٹین یا ٹوئنٹی ڈیز میں ہے انشاءاللہ دوسری برانچ اس کی اوپن کر رہا ہوں اب دیکھ لو دوستو یہاں کہ میں اگر سال پورا ویڈ کرتے ہو پرموشن کی جگروں میں میں نے پانچ مینوں میں ایک میری پرموشن ہوگی ہے کہ ایک سیکنڈ برانچ اوپن کر رہا اللہ پاکہ شکر ہے کہ اس سے میرا فرنیشنی اتنا سٹرونگ ہو جاؤں گھر اچھا چلنا شروع ہو گئے بیٹی کی جاری کیا ہر عبیت پوری ہو رہی ہے گھر کا اچھا کیجہ لڑا رہا ہے گوہ میں سارے امیابو کو پیسے بھیجو اور ایک برانچ اور اوپن کر رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے بین کے نام سے چلتی پرتی دکان بنا لی ہے چنگچی بنا کر یہاں پر مٹگا دال چوور کا سٹال لگا کر ناظرین لوگوں کو لطف اندوست کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے زائیکوں سے ناظرین اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو کومنٹ سیکشن پر لازمی بتائیے کہ آپ کی رائے سے اگر کسی کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کسی کا حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو ناظرین آپ کا گیا جاتا ہے ان کے بارے میں ایک ایسا پیارا سو کومنٹ آپ نے لازمی کرنے ہیں اپنے میزبان کو اجازت دیں اللہ حافظ